کلٹن کا کرنگ کے آگاز اور سب سے پہلے بعد پاکستان پیٹرل پمپ ڈیلرز اسوسییشن کے احتجاج کے حوالے سے ڈیلرز اسوسییشن کے اعلان کے بعد شہر کے متعدد پیٹرل پمپ بند کر دیے گئے ہیں شہری پیٹرول کے حصول کے لیے رول گئے کہتے ہیں کہ اسوسییشن اور حکومت کے درمیان جھگنے میں عوام کو خوار کیا جا رہا ہے پیٹرول میں کمیشن مارجن بڑھاؤ نہیں تو ہر تال ہوگی پیٹرولیم اسوسییشن کے احتجاج کے باعث شہر کے بیشتر پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے سب صویرے دفاتر اور کام کاج پر جانے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شہریوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ حکومت اور اسوسیشن کا ہے عوام کو کیوں زلیل کیا جا رہا ہے ایسا زیادتی عوام کسا زیادتی ہو رہی ہے پھر کس طرح کی گورنمنٹ آگی زلیل کر کے رہ دی ہے اس گورنمنٹ نے شہر کے بیشتر پیٹرول پمپ بند ہونے کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے کوئی بوتل اٹھائے پیٹرول کے حصول کے لیے آیا تو کوئی موڈ سیکل لائن میں لگا کر دوہائیاں دیتا رہا کارو پر بند ہو جائے گا ہم جائیں گے نہیں ڈوٹی پہ نہیں جائیں گے ڈوٹی والے کیا کہیں گے جی پٹرول نہیں میرا پٹرول کی باعث نہیں آئے اب کہنے کا مضید زلیل پہلے سے ہو ہی رہے ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی پلیسی بناتے ہیں جب وہ مسئلہ پڑ جاتی اس کے آتھ بات سوچتے ہیں عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرول پر کمیشن بڑھائیں یا کم کریں پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے کیمروین خالد محمود کے ہمراہ فاہد بٹی سری فالیڈو آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلز ایسوسییشن کی ہرٹال شہر کے بیشتر علاقوں میں قائم پیٹرول پمپس بند ہیں جبکہ اقبال ٹون جوہر ٹون گل بگ دی ایچے میں پمپس بند کیے گئے ہیں کینٹ بحریہ ٹون ٹھوکر ملتان روڈ میں پیٹرول پمپس بند ہیں جبکہ فیروز پر روڈ جیل روڈ دھرم پورا تاج باگ میں بھی پیٹرول پمپس کو بند کیا گیا ہے شہر کے پچاسی فیصد سے زائد پیٹرول پمپس کو بند کیا گیا ہے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلز ایسوسییشن کی ہرٹال شہر کے بیشتر علاقوں میں قائم پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے اقبال ٹون جوہر ٹون گل بگ دی ایچے میں پمپس بند ہیں جبکہ کینٹ بہریہ ٹون ٹھوکر ملتان روڈ میں پیٹرول پمپس کو بند کیا گیا ہے پیروز پر روڈ جیل روڈ دھرم پورا پیٹرول پمپس کو بند کیا گیا ہے چائنا سکیم داروگا والا جلو بند روڈ اور مناوہ میں پیٹرول پمپس بند کیا ہے اس تمام طرح صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب خان اور اس ساتھ میں فہد قیوم بھی موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے فہد قیوم سے فہد آگاہ کیجئے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور جہاں پر کتنے پیٹرول پمپس بند ہیں اور کتنے کھلے ہوئے ہیں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ملتان روڈ میں یہاں پر دو سے تین پیٹرول پمپس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں آل پاکستان پیٹرول پمپس ڈیلر اسوسییشن کی جانب سے جو ملک گیر ہرتال کی گئی ہے اس میں تقریباً پچاسی فیصد جو پیٹرول پمپس ہیں ان کو بند کیا گیا ہے مگر اس میں پندرہ فیصد کچھ اس طرح کے پیٹرول پمپس ہیں جو کہ کمپنیز خود اپریٹ کر رہی ہیں اور ان پیٹرول پمپس کو یہاں پر کھلا رکھا گیا ہے یہاں پر ہم نے بات کی لوگوں سے بھی اور پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں ان سے بھی بات کی ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات جب ہم نے ہرتال کی کال دی تھی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پیٹرول پہلے ہی بھروا کر رکھ لیا تھا مگر اب کچھ پیٹرول پمپ جو کھلے ہوں ہیں ان پر بہت زیادہ رش دیکھنے میں نہیں آ رہا اس حوالے سے یہاں پر جو رش ہے وہ کم ہے اور جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے تب تک جو ارتال جاری رہے گی اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو 6 فیصد تک ان کا جو مارجن ہے ڈیلر مارجن ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تنخواہیں اور باقی اخراجات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں مگر ہمارا جو مارجن ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے تو ہم اپنا گزارہ کس طرح سے کریں شہریوں کو بھی اس حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کچھ جو قریب کے علاقوں میں جن کے پیٹرول پمس جو لوگوں کے بند تھے ان کو دور دراز کے علاقوں میں جا کر اپنے جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ان میں پیٹرول ڈلوالا پڑا ہے جس ویسے ان کو یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے خدارہ حکومت جو ہے ان کے مطالبات مانیں جو بھی معاملات ہیں ان کو تیع کر کے ہمارے لئے آسانی پیدا کی جائے اچھا بہت یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہی ہیں کیونکہ کہا گیا تھا کہ یقینی بنایا جائے گا کہ عوام کو پیٹرول ملتا رہے تو جن پیٹرول پمس کے کھلا رکھنے کا کہا گیا تھا کیا وہ پیٹرول پمس کھلے ہیں عوام کو پیٹرول مل رہا ہے آج جی بلکل جس طرح انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو کمپنی اورینٹیٹ جو کمپنی خود جو جن پیٹرول پمس کو ڈیل کر رہی ہے وہ پیٹرول پمس کھلے رکھے جائیں گے اور شہری جو ہے وہاں سے وہ پیٹرول ڈلوا سکیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا اور اس پیٹرول پمپ یہاں پر جام پر موجود ہوں یہ پیٹرول پمپ بھی کھلا رکھا گیا اور یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ان کو بہ آسانی جو ہے وہ پیٹرول کی فراہمی کی جا رہی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رات جو جب پیٹرول کی ہرتال سے پہلے اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اپنے جو دو سے تین دنوں کا سرمایہ تھا پیٹرول کا وہ کر لیا اور اپنی جو ٹینکیاں تھی وہ فول کروا لیا جس طرح سے اب جو ہے رش کم ہے دو سے تین دن تک اگر ہرتال جاڑی رہی تو اس حوالے سے یہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور امید ہے کہ رش جو ہے تب بڑھ جائے گا جی ٹھیک ہے امید ہے کہ رش جو ہے وہ بڑھ جائے گا بہت شکریہ فہد کجم آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے ہرتال کی گئی ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں قائم پیٹرول پمپس بند ہیں اقبال ٹون جہوٹون گلبرگ ڈی ایچ ای میں پمپس بند ہیں جبکہ کینٹ بہریہ ٹون ٹھوکر ملتان روڈ پر بھی پیٹرول پمپس کو بند رکھا گیا ہے پیٹرول پمپس پر پیٹرول ملنے کی دعویدار انتظامیہ خود پیٹرول سے محروم ہے بلدی آئی عثمان لاہوک کی مرکزی آفس میں اندھیرے چھا گئے برٹھ ڈیٹھ اور طلاق سمیں دیگر سارٹیفیکیٹ سرویسز کو بریک لگ گئی ہے ایک طرف پیٹرول پمپس پر ہٹا تو دوسری جانب بجری بلز کی ادم فراہمی میٹرپولیٹن کارپوریشن کے دفتر میں بلز ادم ادائیگی پر بجری منکتا کی گئی جبکہ پمپس بند ہونے پر جنریٹرز کے لیے پیٹرول کی بھی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید احوال جاننے کے عثمان علیم سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا جی بلکل بدلی ہے عثمان لاہور کا مرکزی آفس جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوک جکا ہے برٹھ ڈیٹھ سارٹیفیکیٹ سلاس سارٹیفیکیٹ سمیں دیگر سرویسز جو ہیں ان کو بھی روک دیا گیا ہے ایک جانب پٹرول پمپس کی حال ہے تو دوسری جانب بجلی بلوں کی ادم فرامی کی ویعہ تھے یہ جلائی کا یہاں پر بند ہے میٹرپولٹرن کارسیشن کے دفتر میں بجلی بلوں کی ادم ادائیگی پر بجلی جو ہے وہ منکتا کی گئی جبکہ پٹرول پمپ بند ہونے کی ویعہ سے جنریٹرز کے لیے پٹرول جو ہے اس کی بھی شارٹیز کا سامنا ہے پٹرول پمپ سار پٹرول نام ملنے کی دعویدار انظامیاں جو ہے وہ خود بھی پٹرول سے مرہوم دکھائی دیتی ہے اور ٹاؤن حال میں جو دفتری کام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں بجلی کی ادم فرامی کے باعث ٹاؤن حال میں موجود فائر ہائیڈرنٹ جو ہے یہ بھی بند ہو گیا اور ایمرجنسی کی صورت میں قریبی لاکوں میں آگ بجانے کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کی فائر برگیٹ گاریوں میں پانی جو ہے وہ موجود نہیں جبکہ جنریٹر کو گزارہ کیا جا رہا ہے مگر جنریٹر بھی ٹاؤن حال کی پوری عمارت کو بجلی کے فرامی کرنے اور لوڈ اٹھانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں دفاتر اور واش روم میں بھی بجلی کی بندیش کے باعث پانی کی جو ہے وہ ادم دستیابی ہے جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹاؤن حال جو ہے اس کی بجلی بند کی گئی ہے اب یہ آپ کو بتائیں کہ ماتحہت عدالتوں میں سب سے بجلی بند ہے بجلی غائب ہونے سے کوٹ رومز میں اندھیرہ چھا گیا عدالتی عملہ موبائل ٹارچ کی روشنی میں کام کرنے پر مجبور ہے دور درستی آئیس آئلین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ماتحہت عدالتوں میں بھی اندھیرے چھا چکی ہیں سب سے بجلی بند ہے بجلی غائب ہونے سے کوٹ رومز میں اندھیرہ چھا گیا عدالتی عملہ موبال ٹوچ کی روشتی میں کام کرنے پر مجبور ہے دور دراستے آئیس آئیلین کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے پٹولیم ڈیلرز ایسوسییشن اہدے داران کا ہنگامی اجلاس میٹنگ میں ہر تال کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا پمس کے لائسنس منصوب کرنے کی دھمکی مل رہی ہے یہ کہا جوارہ خواہے مزید پریس کانفنس میں کیا کہا گیا جان لیتے ہیں سید سے جی سید پٹولیم ڈیلرز ایسیشن کی ہر تال کی کال کے بعد آج سب سویرے سے ہی شہر لاہور کے جو بیشتر پٹول پمپس ہیں ان کی بندش کیا سسلہ تھا وہ شروع ہو چکا تھا اس وقت لاہور کے اندر ایسیشن کے مطابق پچاسی فیصد جو پٹول پمپ ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور چند سائٹس ایسی ہیں جو کہ کمپنی خود اپریٹ کرتی ہے ایسی وہ ہی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں اس وقت آلہ عدد دران کی طرف سے ایک ہنگامی میٹنگ ہے وہ کال کی گئی ان کی میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ان سے جانیں گے مرکسی جو ان کے عدد دران ہیں وہ موجود ہیں جی سر کیا کہیں گے کہ اعلان کر دیا کیا گیا اس پہ عمل درامت بھی ہو گیا آگے کا لاحہ عمل کیا ہے لوگ پڑے شان دکھائی دے رہے ہیں پٹول کب انہیں میں اثر ہوگا دیکھیں جی کہ آم نے تو اس پہ اپنا کلیر موقف پہلے ہی دے دیا تھا کہ پچیس سے سٹرائک شروع ہوگی اور اس کے بعد ان ڈیفینیٹ پیریٹ تک جتنی دیر حکومت ہمارا مطالبہ نہیں پورا کرے گی اتنی دیر تک ہم یہ سٹرائک کو کانٹینیو کریں گے آپ بتائیے گا کہ لاہور میں تقریباً پچاسی فیصل پٹولپم بند ہیں تو جو کھلے ہوئے ہیں وہ ان میں سے جو موسلی جو ہیں وہ کمپنی ریٹریڈ ہے تو کیا کہیں گے کہ وہ کھلے رکھتے ہیں اور آپ بند کرتے ہیں تو اس طرح تو آپ کی ارتاب پر فرق نہیں پڑے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ او ایم سی ہیں انہوں نے تو گورنمنٹ کی بات ماننی ہے ان کو تین پروفٹ ہیں ہمیں تو ایک ہی مارجن ہے کومنی کا اپنا پروفٹ ہے امپورٹ کا پروفٹ ہے اور یہ پروفٹ ہے اور وہ کر رہے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا ہے لیکن وہ اپنی مجبوری ظاہر کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری اسٹائک کامیاب ہے اور علمدللہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے مارجن اس کے بغیر ہمارا کوئی ہرتال ختم کرنے کا کوئی پروگرم نہیں اور ماشاءاللہ ہر بندہ اپنے طور پر بلکل اس میں شامل ہے موسم بدلہ لیکن پھر بھی ڈنگی کے ڈنگ جاری ہیں میکمہ پرامری ہل کے جاری کردہ غیر مصدقہ آداد و شمار کے مطابق چوبیس تھنٹوں کے دوران دہور میں ایک سو انسٹھ نئی مریض اور دو امواف ریپورٹ ہوئی ڈنگی وبا کا دورانیاں تبیل ہو گیا موسمی تبدیلی کے باوجود ڈنگی مچھر کا زوٹ ٹوٹ نہیں سکا میکمہ پرامری ہل کے غیر مصدقہ ڈیٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کا دوران ایک سو انسٹھ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور دو امواف ریپورٹ ہوئی ہیں ڈنگی میں مبتلا آٹھ سو اکسٹھ مریض شہر کے سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ڈنگی سرویلنس کے دوران شہر کے تمام علاقوں سے ایک سو پچانوی مقامات سے ڈنگی لاروے برامت ہوا جسے دلف کر دیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈنگی لاروے کی موجودگی مسلسل سامنے آنا خطرے کی علامت ہے اس کا مطلب ہے کہ شہر میں مچھر موجود ہیں اور ڈنگی کا خطرہ بھی سروسیز حسفتال نجکاری قانون کے خلاف پیرامیڈک سرابا احتجاد ہیں سروسیز حسفتال او پی ڈی سے ایڈبن بلوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی کا ایواع زائد چوارتی سے جان لیتے ہیں انشفتالوں پر نجکاری قانون کا نفاظ کرنے کے خلاف سروس سر سپتال میں پیرامیڈک سرابا احتجاج ہیں پیرامیڈک اسٹاف کی جانب سے سروس سر سپتال کے آؤڈور بلوک سے ایڈمن بلوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جس کے شرکہ کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت وہ حضرتالوں کی نیچکاری کو قبول نہیں کریں گے اور حکومت جس طرح یہ ایمٹی ای ایکٹویو اس کو تینچنگ حضرتالوں پر مرحلہ وار نافذ کر رہی ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے جو سرکاری ملازمت کا ان کا سٹیٹس ہے پیرامیڈکس کا اور ڈاکٹرز کا اور تمام طبیعی عملے کا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کنٹریکٹل سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام کرنے کو تیارت رہی ہے پیرامیڈکل سٹاف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت ہوشک ناخن لے اور اس ایمٹی ای ایکٹ کے نفاز کا جو فیصلہ ہے پیچھے کا سلطانوں پر وہ واپس لیا جائے کیونکہ اس سے نہ تو مریضوں کو علاج موالجے کی فراہمی میں کوئی بہتری کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹرز اور جنبی عملہ جو ہے وہ بھی اس سے ان کا کیریئر بھی پوری طرح سے متاثر ہوگا اس لیے حکومت اس اکدام سے باز رہے اور اس کو فوجی طور پر واپس لے ورنہ یہ احتجاج کا سلطان جاری رکھتا ہے ٹھیک ہے زاہر چہدری آپ کا بہت شکریہ میڈیکل داخلوں کے لیے آئی بی سی سی کے ایکولن سرٹیفیکیٹ فارمولا کی خلاف درپاس جبکہ ہائی کورٹ کا وفاق یو ایچ ایس چیئرمن انٹر بورٹ کمیٹی اور وزارت تعلیم کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جواب طلب کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ میڈیکل داخلوں کے لیے آئی بی سی سی کے ایکولن سرٹیفیکیٹ فارمولا کے خلاف درپاس تین دسمبر کو میڈیکل داخلوں کے اپتدائی میرٹ لس روکنے کی استعداد مسترد کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کا وفاق یو ایچ ایس چیئرمن انٹر بورٹ کمیٹی اور وزارت تعلیم کو نوٹس جبکہ اس حوالے سے جواب طلب کر لیا گیا ہے بورڈ آف مینجمنٹ جناس اپتال گوہر اجاز کا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا منصوبہ مکمل مریضوں اور ان کے لوحکین کو انتظارگاہ کی بہترین سہولت کی فرح آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کے عطیہ سے دس ماہ کی ریکارڈ مدت میں تین سو سے زائد افراد کی گنجائش والا مہمان خانہ بنایا گیا ہے دور درست سے جناس پتال آنے والے مریض اور ان کے لوحکین کو مہمان خانے میں جناس پتال کے بورڈ آف مینجمنٹ میں مسیحوں کے لیے بھی انقلاب اقدام اٹھایا ہے صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اجاز کے ہمراہ افتدا کیا صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ فرنڈ آف جنا کے جانب سے مالی امداد کے ساتھ ساتھ مستحق دھکی انسانیت کی خدمت کا جذبہ قابل تعریف ہے مخیر حضرات جو ہیں گوہر اجاز صاحب اور فرنڈ آف جنا ان ساروں نے مل کے یہ مہمان خانہ بنایا ہے جہاں تقریباً دھائی سو مہمان جو ہیں ان کو اکومنڈیٹ کرنا پڑے گا ان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے یہ دھائی سو بینٹ مہمان خانے سے یہ ایک مسلسل صدقہ جاریہ ہوگا گوہر اجاز کی جانب سے پانچ کروڑ کے ذاتی اتیہ سے سٹیٹ آف تی آرٹ کیفیٹیریا کی تعمیر کی گئی جس میں بیق وقت اڑھائی سو ڈاکٹرز کے لیے جدید سہلتیں مہیا کی گئی ہیں یہ کسی بھی علاجگاہ میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے ان کا گہنا ہے کہ جنہ ہسپتال میں مزید نو منصوبے تقبیل کے قریب ہیں بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ پیشنٹس ہاسپٹل میں ہیں بہت ان کے اٹینڈنس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کہیں جا کے رہ سکے جو میں نے وہ چیز دیکھی تو میں نے یہ سب سے پہلے مہمان خانہ شروع کیا جس میں دھائی سو سے تین سو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ رہ سکیں گے ان کی کھانے کا بھی انتظام جو ان کی خدمت کی جا سکے گی اس پہ پورا سٹاف یہاں پہ معمور کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کیفیٹیریا کہ مجھے اپنے ڈاکٹرز کو پیار کر رہا وہ پیار اور محبت کا یہ نظرانہ ہے جو ہم نے آج ان کو ڈاکٹرز کیفیٹیریا کے طور پہ پیش کیا ہے جو کہ کنیکٹیڈ ہاسپرل کے اندر سے اب وہ اوپر سے فلور سے آپ ڈائریکٹلی کسی وقت بھی چوبیس گھنٹے اس کیفیٹیریا کو یہ ایکسس کر سکیں گے بورڈ آف منیجمنٹ کی کاوشوں سے جنہ اسپتال کا تمام ریکارڈ بھی کمپیٹرائز کیا جا چکا ہے مریضوں کو جدید تپی سہولتوں کے فرامی کے لیے کئی منصوبے مکمل اور کئی منصوبے جاری ہیں دکھی انسانیت کے خدمت کا جذبہ ہو تو کچھ بھی نممکن نہیں ہوتا ایسا عملی طور پر کر کے دکھایا چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ گھوڑ اجاز نے کروڑوں پھے کی لاغت سے مہمان خانہ بنا دیا گیا جس میں تین سو افراد کی ایسا طریقے سے دیکھ بال اور خدمت کی جا سکے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ دورین آیا سٹی ٹی ٹوٹی ٹو